ہیلو ویورٹس اسلام علیکم آج ہم اس ٹاپک میں ایک کلرفل ایک اور پمپلیٹ بنائیں گے جو کہ اسکول کا ہے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے تو پیج کی سیٹنگ کرتا ہوں اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو انٹ تک دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نوٹفیکشن آپ کو ملے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں سے پیج پہلے تو میں شیپ ایک انسٹ کروں گا سب سے پہلے میں پیج کی سیٹنگ کر دیتا ہوں پیج میں رکھتا ہوں اے فور اس کے بعد میں یہاں سے ایک شیپ انسٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے اس کو پورے طریقے سے سیٹ کروں گا تو یہاں پہ ہم نے ایک شیپ انسٹ کیا ہے اس کو میں نو آٹلائن کر دیتا ہوں کیونکہ اس کو آٹلائن نہیں دینی یہاں پہ اس کا کلر جو ہے وہ گرین رکھ دیتا ہوں گرین یہاں پہ ایک لائٹ ہے تو میں یہاں سے اس کو ہیوی گرین کر دیتا ہوں یہاں سے کسٹمائز میں جانا ہے اس کو تھوڑا سا ہیوی گرین کر دیا اوکے تو یہاں پہ میں بین کر دیتا ہوں تاکہ ہم جو ٹیکس کریں وہ آگے لکھیں اس کے بعد یہاں سے میں نے جو ہے وہ اوکے گئیس تو یہاں سے میں نے ایک لوگو انسٹ کیا ہوئے جس کی میں سیٹنگ کروں گا ابھی ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں نے تھوڑا سا کسٹمائز کیا ہوئے ٹھیک ہے گائز تو یہاں میں نے فرنٹ رکھا ہے ابھی اس کو میں تھوڑا سا ری سائز کروں گا چھوٹا کروں گا اس کے بعد یہاں سے میں نے اس کو ایک ایفکٹ بغیرہ لگا رہا ہے پر ایفکٹ اس پہ کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک کلر فل بنا ہوئے تو اس پہ کوئی ایفکٹ کام نہیں کرے گا تو اس لیے یہ یہاں تک سہی ہے اب مجھے کرنا کیا ہے اب یہاں سے جانا ہے انسٹ میں اور ایک ٹیکس بکس لینا ہے یہاں سے میں نے ٹیکس بکس انسٹ کیا تو اس کا کلر میں نے پہلے تو نو فل کرنا ہے اور آوٹلائن بھی نو فل کرنی ہے نو آوٹلائن کرنی ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ میں نے نو آوٹلائن کی اب یہاں سے میں نے ایک فونٹ جو ہے وہ ڈونڈنا ہے اگر وہ نہ ملے تو کوئی بھی لگا دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں یہاں سے میں نے ایک کوپر بلیک لیا ہے ملے تو ملے تو ملے تو میں نے ٹھوڑا سا بڑا کیا ابھی کنٹرول اور ماؤس کلک کے ساتھ اس کو بھی نیچے ڈریک کرنا ہے تو اس کو یہ دوسرا کوپی ہو جائے گا یہی والا مجھے کوپی کرنا ہے یہاں پہ ایک فونٹ انسٹ کرنا ہے اس سندھی کا اس سندھی اس سندھی کا کیونکہ ہم نے اس میں جو ہے وہ سندھی بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایول گرین پبلک سکول موڑو اس کو میں نے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کی سائز تھوڑی سی سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے جاتا ہوں اب اس کو بھی تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ یہ سیٹ ہو گیا پہلے تو میں اس کو سیو کر دیتا ہوں کیا پتا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے میں نے اس کو سیو لازمی کرنا ہے گائز آپ بھی سیو کرتے ہو یا نہیں یہ پتا نہیں باقی سیو کرنا لازمی ہے تاکہ ہمیں جو ہے وہ کنٹینیو اس کے ساتھ جو چلنا پڑے کیونکہ کچھ بھی پتا نہیں ہے اگر ہماری لائٹ چلی جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو وہ سارا کامہ دورہ رہ جاتا ہے اس لئے تو یہاں سے میں نے ایک اور شیپ لینا ہے یہاں سے میں نے شیپ انسٹ کیا اس کی جو ہے وہ نو آٹلائن کرنی ہے اب اس کو جو ہے کلر وہ یلو دینا ہے یہاں سے میں نے بینٹ ٹیکس کرنا ہے بینٹ ٹیکسٹ اس کے بعد یہاں سے میں نے اسی شیپ کو کوپی کرنا ہے اسی فونڈ کو کوپی کرنا ہے ٹیک ہے گئیس تو یہاں پہ اس کا کلر جو ہے وہ میں بلیک رکھ دیتا ہو اس میں اب سندھی میں کچھ لکھنا ہے نرسری اوکی گئیس تو یہاں میں نے سندھی میں بھی لکھ دیا ہے اب مجھے اس میں آگے کا کام کرنا ہے آگے میں ایک اور شیپ لے لیتا ہوں اوکی تو یہاں سے میں نے ایک شیپ لیا ہے جس کا کلر میں نے کچھ اور ہے کچھ ڈیفرنٹ کلر رکھنا ہے سیم کلر رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا یا تو پھر کام کا نہیں بنے گا اسی لئے یہاں سے میں نے اس کو پہلے تو بینٹ ٹیکسٹ کرنا ہے میں یہاں سے یہ والا کلر رکھ دی رہا ہوں اس کے بعد میں اسی کو یہ کنٹرول کے ساتھ کوپی کرتا ہوں کنٹرول اور ماؤس کے ساتھ کنٹرول اور ماؤس کے ساتھ میں نے اس کو ڈریک کیا تو یہ یہاں پہ سیٹ ہو گیا ابھی میں نے اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا یلو رکھ کے اس کو تھوڑا سا لائٹ کرنا ہے کسٹمائز کلر ابھی اس کو تھوڑا سا لائٹ کرنا ہے اوکے یہ لائٹ ہو گیا اب بھی اس کو جو ہے اس کو فرنٹ آف دو ٹیکس کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے ہمارا بین ٹیکس ہونا لازمی ہے اوکے تو یہ یہاں پہ سیٹ ہو گیا اب بھی اس میں کچھ پکچر لگانی ہے ٹھیک ہے گائز تو یہاں سے میں ایک پکچر انسٹ کر دیتا ہوں پہلے اب یہ پکچر ہماری ہو گئی فائنلی اب اس کو فرنٹ آف دو ٹیکس کرنا ہے اوکے تو میں نے یہاں سے اس کو سیٹ کیا اس کو ایفیکٹ دینا ہے یہاں سے پکچر ایفیکٹ یہ یہاں پہ سیٹ نہیں ہے تو میں یہاں سے بیول کر دیتا ہوں بیول بیول کا جو فنسٹے وہ کر دیتا ہوں اوکے یہاں سے میں نے بیول کر دیا اس کے بعد اس کو آوٹ لائن دینی ہے آوٹ لائن میں نے رکھی وائٹ اور یہاں سے اس کا ویٹ تھوڑا سا بڑھا دیا یہاں سے میں اس کو تھوڑا روٹیٹ کروں گا اوکے اب میں نے اس کو تھوڑا سا یہاں سے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیٹ ہو گئی اب یہاں سے مجھے ایک اور دوسری لینی ہے جو میں ایک اور لے لیتا ہوں یہ والی یہاں سے اس کو بھی انفرنٹ ٹیکس کر دیتا ہوں یہاں سے اس کا بھی ویٹ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں اس کو بھی بیول کر دیتا ہوں اوکے تو یہاں سے اس کو بھی میں نے بیول کر دیا اب سیم ٹو سیم اس کو جو ہے وہ میں اس کو بھی تھوڑا سا روٹیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ سیٹ ہو گئی ابھی اس کی جو ہے وہ ایک اور یہاں سے آؤٹلین بنانی ہے جس میں سارا کچھ لکھنا ہے تو اس لیے میں یہاں سے کورشپ ٹیکس باکس لے لیتا ہوں یہاں گائیس میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں اس ہی کو ہی کوپی کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اس ہی میں لکھنا ہے اور اس میں تو سارا کچھ سیٹ ہے تو میں یہاں سے جا کے اس کی پہلے تو آؤٹلین سیٹ کروں گا یہاں سے شیپ چینج کروں گا یہاں سے یہ میں نے راؤنڈ ریکٹینگل رکھا ہے اس کے بعد یہاں سے میں نے اس کا کلر جو ہے وہ چینج کرنا ہے یہ کلر صحیح ہے اور اس کی آؤٹلین یہاں سے آؤٹلین کو تھوڑا سا وائٹ رکھنا ہے ابھی اس کو میں نے وائٹ کلر دینا ہے کیونکہ ہمیں جو لکھنا ہے وہ سارا کچھ وائٹ کلر میں ہی لکھنا ہوگا کیونکہ سارے جو ہے مجھے وائٹ کلر میں لگانے تو یہاں سے میں ایک سندھی میں جو ہے وہ لکھوں گا جو جو مجھے لکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے اب سیم اسی کو ہی کوپی کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا اب بھی کنٹرول کے ساتھ میں نے اس کو کوپی کرنا ہے پہلے اس کا سیٹ سیٹ ہو جانے دو اس کے بعد اس کو کوپی کریں گے کنٹرول کے ساتھ کنٹرول پکڑ کے اوکے گائز تو یہاں سے اس کو بھی میں نے کوپی کر لیا اب اس کا بھی کوئی اور کلر رکھ دیتا ہوں میں اورنج والا سے یہ زیادہ بہتر ہوگا یہاں پنک 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 رکھ دیتا ہوں اوکے یہاں سے میں نے پنک رکھائے بہتر تعلیم یہاں سے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے کیونکہ اس میں جو ہے ایک الفاظ جو ہے وہ غلط لکھ گیا اسی لئے یہاں سے اس کو بیک وائڈ کیا اب اس ہی کوئی کوپی کرنا ہے موکے گائز موکے گائز یہاں سے میں نے اس کو پورے طریقے سے سیٹ کیا اب اس کا کلر مجھے چینج کرنا ہے موکے گائز یہاں سے گئی میں نے اس کو تھوڑا سا سیٹ کیا اس کو یہاں سے اس کی جو سائز ہے وہ 0.7 کر دیتا ہوں اب یہاں سے اس کا بھی کلر سنجھ کروں ریڈ ابھی میں نے ایک اور سرکل انسٹ کیا ہے اس کو میں نے یہاں سے کلر دیا اورنج والا اور اس کی آوٹلائن جو ہے وہ میں نے یلو رکھی ہے تو یہاں سے اس کو بھی میں نے کوپی کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ پانچ دفعہ سب سے پہلے تو میں یہاں سے اس کی کوپی کروں گا پہلے میں یہ رکھ دیتا ہوں مناصفیس ٹھیک ہے گئیس تو یہاں سے میں نے اس کا بھی کلر چینج کرنا ہے گئیس مجھے اس کی آوٹلائن بھی رکھنی ہے تو یہاں سے میں فارمیٹ میں جا کے یہاں سے پہلے تو کلر انسٹ کروں گا ریڈ صحیح نہیں ہے یہاں سے یہ بھی صحیح نہیں ہے تو میں یہاں پہ کچھ اور پرپل کلر رکھ دیتا ہوں اور اس کے آوٹلائن جو ہے وہ وایڈ رکھ دیتا ہوں وایڈ رکھ کے اس کے بعد میں نے آوٹلائن تھوڑی سی موٹی کر دینی ہے تاکہ یہ سمجھ میں ہے سب کو کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو سیم طریقے سے اس کے ساتھ رکھا اب مجھے اس کو ہی کوپی کرنا ہے کوپی کرنا ہے اس ہی کو ہی کوپی کر کے مجھے رکھنا ہے یہاں سے میں نے یہ بھی کوپی کیا یہ بھی کوپی کیا اب میں نیچے آکے یہاں سے یہ بھی کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے گائز تو یہاں سے میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اس کو بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ سیم لائن میں کرنا ہے اس کو بھی سیم لائن میں کرنا ہے یہاں پہ یہ ہمارا سیٹ ہو گیا اب مجھے اسی کو یہ کوپی کرنا مجھے اس کے ساتھ سیم لائن میں کرنا ہے دیکھے کے ساتھ سا بھی عادت جو ڈی ہوگی مجھے اس کی ب cub ounces موسیقا 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 اس کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے اس پہ دکھائی دے کہ اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ اسی لیے میں نے رکھا ہے کیونکہ اس کو جو ہے اگر ہم نے پرنٹ کروانا ہو تو یہاں سے ہم نے ایک اور جو ہے وہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں ایک اور شیپ لینا ہے یہاں سے اس کا کلر جو ہے وہ میں ریڈ رکھ دے دا ہوں اوکے گئیس تو یہاں پہ اس کو بینے ڈبل سے کپی کرنا ہے اور یہاں پہ جیسے جیسے اردو میں لکھتے ہیں داخلے جاری ہے تو یہاں سے میں سندھی میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کا بھی کلر وائٹ کروں گا اس کو تھوڑا سا ری سائز کروں گا اس کے بعد جو شیپ کا کلر ہے وہ بھی میں تھوڑا سا چینج کروں گا کیونکہ یہ کام کا نہیں ہے اور مزہ بھی نہیں کر رہا ہے اسی لئے مجھے شیپ کا جو کلر ہے وہ چینج کرنا ہے اورکے تو یہاں پہ میں نے اس کا کلر چینج کر دیا یہاں سے اس کو ریڈی رکھنا ہے اور اس کو کوپی کرنا ہے دوبارہ سے مجھے شیپ کا کلر چینج کریں اس کے بعد گئیز میں نے ایک اور شیپ کاپی کیا جو کنٹرول کے ساتھ وہی سیم شیپ کاپی کیا ہے اب اس کا میں نے کلر چینج کرنا ہے شیپ کا کلر چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے میں شیپ کا کلر رکھتا ہوں بلو نیوی بلو اس کے بعد میں اسی فونٹ کو کوپی کروں گا جو میں نے سندھی میں یہاں پہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے گائز ٹھیک ہے گائز یہاں پہ میں نے سندھی میں کچھ لکھنا ہے ٹھیک ہے اوکی گائز تو یہاں پہ میں نے اسی فونٹ کو کوپی کیا اور یہاں پہ ایک اور اس میں میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے گائز موسیقی موسیقی اوکے تو یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ اس کے بعد مجھے ایک اور کچھ رکھنا ہے اس میں موسیقی 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 اوکے گائز تو میں یہاں پہ ایک اور شیپ انسٹ کروں گا یہاں سے میں نے اس کا کلر وہ سیم رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ایک اور شیپ رکھنا ہے یہاں گائز سیم طریقے سے میں اسی فون کو کوپی کروں گا جو اوپر لکھا ہوئے یہ یہاں سے اوکے تو میں نے اس کو یہاں سے کوپی کر لیا اب یہاں پہ میں نے اس کا جو فورمیٹ ہے وہ اس کو شیپ میں تبدیل کروں گا پہلے تو شیپ میں کنورٹ کروں گا اس کے بعد یہاں سے جو ہے اس کا کلر رکھوں گا یہ والا اور اس کی آؤٹلائن بلیک رکھوں گا آؤٹلائن کا تھوڑا سا ویٹ میں نے بڑھا لیا ہے اب یہ سیم اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دینا ہے متو тест انے کے پی Joe's ہا یہاں پہ میں نے اس میں سندھی بھی لکھائے اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں گائز اس کو میں تھوڑا سا ری سائز کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ سیٹ کر لیا اب ایک اور سیٹ کروں گا یہاں سے مجھے اس کا کلر جو ہے وہ گرین رکھنا ہے یہاں پہ اس کی آوٹ لائن جو ہے وہ اب اسی شیپ کو میں کنورٹ کروں گا راونڈ ریکٹر انگلر میں یہاں سے میں اس میں کچھ اور لکھوں گا جیسے پرنسپل اور سیو کا نام تو مجھے یہاں پہ یہ لکھنا ہے اسی گرین شیپ میں تو میں یہاں سے یہ کروں گا اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ایک اور لاسٹ میں جو ہے وہ ایڈریس لگوں گا اس میں مجھے یہاں پہ میں کچھ اور لکھوں گا اس میں وزیگ پہ مهما پہ Aiام گا اس پیاجر کی کو مش صفو Paródию گا اس میں دانتا کی ڈیوز گا اس میں میں کریں مجھے 5 mesmo ٹھڑوی تک یقین سافٹ ہزهرτοک ایڈگا س مع standardized جک inaire جیں گز ب 앉ا موسیقی تو میں نے یہاں سے اس کو سی اور پرنسپل میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کا تھوڑا سا سائز میں پہلے تو فل کر دیتا ہوں لاسٹ میں اس کا کم کر دوں گا اب بھی اس کے بعد میں نے ایک اور شیپ رکھنا ہے اوکی تو میں نے اس میں یہاں سے اس کی تھوڑی سی سائز بڑھا نہیں ہے لاسٹ میں ایڈریس رکھنا ہے اس کے بعد میں یہاں سے سیل نمبر دے دیتا ہوں موسیقی اوکی گائز تو یہاں سے میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ کرنا نہ بھولی گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکشن بھی آپ تک پہنچے شکریہ شکریہ شکریہ